جمہوں کشمیر کے لوگوں کے لیے ایک اچھی خبر ہے اور اچھی خبر یہ ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کے دام جو ہے کافی حد تک انہوں میں کٹوٹی ہوئی ہے اور یہاں پر مہنگائی کی مار جل رہے لوگ جو ہیں ان کو بھی کافی جو ہے راحت ملے گی کتنا سستہ ہوا میں ایک بار آپ کو پڑھا پڑھا سے بتا دیتا ہوں ڈیزل جو ہے وہ سترہ روپے سستہ ہوا ہے اور پیٹرول بارہ روپے کے اندر سرکار کی طرف سے یہ فیصلہ لیا گیا تھا کہ ایک سائز ڈیوٹی جو ہے وہ یہاں پر کم کی جائے گی اور اس کے بعد جو الگ الگ راجعے کی سرکاریں تھیں انہوں نے بھی بیٹ جو ہے وہ کم کیا ہے اور بیٹ کم کرنے کا اثر یہ ہوا ہے کہ یہاں پر کافی زیادہ لوگوں کو راحت ملی ہے اور پیٹرول اور ڈیزل کے دام جو ہے وہ کافی کم ہو گئے ہیں ڈیزل سترہ روپے کم ہوا ہے اور پیٹرول بارہ روپے اور اس سے پہلے جو پرائز تھے کیونکہ کل شام کو یہ ہم نے خبر فلیش نہیں کی تھی کیونکہ یہ لیٹنٹ گوورنر کی طرف سے کہا گیا تھا کہ اتنا زیادہ سستہ ہو رہا ہے بارہ روپے سترہ روپے انہوں نے بتایا تھا لیکن کوئی آدھیکارک ان کے پاس کو نوٹیفکیشن نہیں آیا تھا پیٹرول ڈیزل کے داموں کو لے کر لیکن آج جو ہے وہ کٹھوٹی ہوئی ہے یہاں پر آپ ریڈ دیکھیں ڈیزل کے دام آپ کو دکھائے جائیں اس سمیں ڈیزل جو ہے وہ اسی روپے ہے ڈیزل اسی روپے اور پیٹرول جو ہے وہ کافی ڈیزل اسی روپے پینتی پیسہ اچھا ہاں نائٹی سکس پوائنٹس ہے یہ پیٹرول کے جو دام ہیں وہ بھی کافی کم ہے اور لوگوں کو اس سے کافی راحت ملے گی لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ باتوں پر گوھر کرنے کی ضرورت ہے پیٹرول اور ڈیزل کے دام جب بڑھتے ہیں تو اس کے بعد پوری مارکٹ کے اوپر ہی بزاروں کے اوپر ہی اور جو ہم روز مرا کی چیزیں گھروں میں استعمال کرتے ہیں ان سب پر اثر پڑتا ہے اور وہ ساری چیزیں جو ہے وہ مہنگی ہو جاتی ہیں اس سمیں اگر آپ جو گھر میں آپ سرسوں کا تیل یوز کرتے اس کا پرائز دیکھیں ڈال چاول کا پرائز دیکھیں وہ کتنا زیادہ ہے اور اگر آپ مان لیجیے کہ یہ جب پرائز کم ہوئے ہیں تو ان چیزوں پر بھی اثر پڑے گا وہ بھی سستی ہو سکتی ہیں ہونی بھی چاہیے کیونکہ کیونکہ جو ٹریک بغیرہ ہوتے ہیں جو لوڈ کریئر ہوتے ہیں وہ اچھی طرح سے لے کر جاتے ہیں تو پھر کافی ان کو جب پیٹرول مہنگا ملتا ہے تو وہ آگے چیزیں بھی دیرے دیرے جو ہے وہ مہنگی ہوتی جاتی ہیں ہوتی جاتی ہیں تو اب ان چیزوں پر کتنی جلدی اثر پڑتا ہے اس مارکٹ کے اوپر کتنی جلدی اثر پڑتا ہے کتنی جلدی ریڈ پرائزز جو ہیں وہ کم ہوتے ہیں اور اس کا آگے کیا یہ کم آہ اور پیٹرول ڈیزل کے دام کم ہوں گے کیونکہ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ پھر بڑھائیں گے پینتیس پینتیس پیسہ کر کر کے بڑھاتے رہتے بڑھاتے رہتے ہیں تو پہلے جو پیٹرول ڈیزل کے دام تھے وہ کتنے کم تھے اور اب پیٹرول ڈیزل کے جو قیمتیں تھی وہ آسمان شوری تھی سو روپے سے بھی پار ہو گئی تھی سو روپے سے کم آئے کل سات روپے کم کیا کہتا تب کوئی ایک سو تین روپے کے قریب پیٹرول کے دام تھے لیکن آج اور زیادہ کم ہوا ہے تو نائنٹیس سیکس پوائنٹ سمچنگ جو ہے اس کا اس سمیں ریٹ پہنچا ہے لیکن اور زیادہ کیونکہ پہلے بہت زیادہ کم تھی یہ قیمتیں اب یہ قیمتیں جو ہیں وہ بڑی ہیں اب اتنی زیادہ پڑھ گئی تھی کہ اب دس پندرہ روپے کم کرنے سے لوگوں ہو رہا تو ضرور مل رہی ہے لیکن لوگ اور چاہ رہے ہیں کہ اور اس میں کٹوٹی کی جائے اور ہماری جتنی بھی روزمرہ کی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں اس میں بھی کٹوٹی کی ہونی چاہیے ہونی ہی چاہیے کیونکہ اگر آپ کو ڈالوں کے ریٹ اتنے زیادہ سبزیوں کے ریٹ اتنے زیادہ ملیں گے تو پھر بہت زیادہ دکت ہو جاتی ہے آپ کی رسوئی پہ اثر پڑتا ہے آپ کے روزمرہ کی زندگی پہ پوری طرح سے اثر پڑتا ہے آپ پیٹرول ڈیزل کے دام کم ہوئے تو آپ کو ایسا ہی ہونا چاہیے کی آپ کو ہر چیز یہاں پر سستی ہوتی دکھے گی ڈالوں کے ریٹ کم ہو جائیں گے تیلز کے ریٹ کم ہو جائیں گے باقی چیزیں کم ہو جائیں گی اور واپس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم واپس سے ٹریک پر آئیں گے لیکن اب کے اندر شاسد پردیش ہیم لو تو کے اندر سرکار کس طرح سے پیسلا لیتی ہے آگے کیا ایک سائز ڈیوٹی میں اور کٹ ہوتی کرتی ہیں کیونکہ پہلے ایک سائز ڈیوٹی بڑھائی جا رہی تھی اب ریڈکشن کر رہے ہیں تو آگے چل کر کیا وہ اور ریڈکشن کرتی ہے ایک سائز ڈیوٹی میں یا نہیں کرتی ہے اگر وہ کرتی ہیں تو پھر کیا بیٹ میں جس طرح سے کٹ ہوتی کی گئے کیا اور کرتے ہیں کئی راجیوں میں تو سننے میں یہا ہے کہ بیس بیس پچیس پچیس روپے پیٹرول اور ڈیزل کے دام جو ہے وہ ان میں گرابٹ دیکھنے کو ملی ہے اتنے زیادہ کم ہو گئے ہیں اور لوگ کافی خوش ہیں لیکن یہاں جمہو کشمیر کے اندر جو پیٹرول اور ڈیزل کے دام ہیں اس میں ڈیزل سترہ اور پیٹرول بارہ روپے جو ہے وہ سستہ ہوا ہے لوگ کافی خوش ہیں لیکن آپ لوگ رائے ضرور رکھیں کہ کیا اس کے اندر سرکار کے اس فیصلے سے آپ سنتوش ہیں یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ اور بھی کٹوٹی کی جائے اور جتنے بھی مارکٹ میں چیزیں ہمیں بھی مل رہی ہیں ان میں بھی کٹوٹی کی جائے تاکہ لوگ جو ہیں وہ خوش نام زندگی جائیں آپ رائے ضرور رکھیں اور دیکھتے رہے ہیں ڈینی شر سمجھا مجھے اور میں جائے اور دیکھتے ہیں جائے اور دیکھتے ہیں